موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے نماز کے ایک مسئلے سے متعلق کہ بعض لوگ جب سری نمازیں پڑھتے ہیں یعنی جس میں بلند آواز سے قرط نہیں ہوتی یا سنت نوافل وغیرہ ہو گئے یا قرط نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وہ قرط جو کرتے ہیں اس میں بعض غلطیاں کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی مو بند کر کے دل میں نماز پڑھ رہا ہے دل میں جو ہے وہ چیزیں کہہ رہا ہے جو قرط ہے وہ بھی دل میں ہو رہی ہے اللہ اکبر اسی طرح سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم یہ تمام چیزیں دل میں بول رہا ہے تو کیا ایسے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اس کے اندر شریعت کیا کہتی ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگوں کی بہت ساری بڑی تعداد بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں غلطی کرتے ہیں حکم شریعی واضح ہے کہ قرط جو ہے نا وہ نماز کا فرض ہے اور اس فرض کے لیے زبان سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سے کم آواز سے یا دل میں سوچ بچار کر کے یوں قرط کرنا اس سے نماز نہیں ہوتی تو اگر کوئی زبان کے بجائے صرف دل ہی میں پڑھتا رہے تو قرط کا فرض تو ہے وہ تو چھوڑ گیا اور اس کے چھوڑ جانے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوگی اسی طرح اگر زبان سے تو پڑا مگر اتنی کم آواز تھی کہ کوئی شور نہیں تھا سراؤنڈنگ میں اس کے باوجود اس کی اپنی آواز اس کی اپنے کانوں تک نہیں آ رہی ہے تو صحیح اسح مذہب جو ہے اس میں اس کی نماز نہیں ہوگی اچھا قرط کے بارے میں المبسوط لسرخی میں کتاب الصلاح میں یہ عبارت آتی ہے جلد نمبر ایک صفحہ 101 پر قیفیت الدخول فی الصلاح کے تحت اور قرط کی تعریف یہ ہے کہ زبان سے اس طرح حروف کی صحیح ادائیگی ہو کہ وہ خود سن لے یا جو اس کے مو کے قریب کان کرے تو وہ سن لے بہرحال اس سے کم آواز تفکر یعنی سوچ بچار اور مو میں ہی کچھ کہنا یعنی بڑ بڑا ہٹ ہوگی مگر قراط نہیں ہوگی تو اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت صرف اگر لپس موف کر رہے ہیں یا دل میں ہی آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ قرط نہیں شمار ہوگی قرط کے لیے کم سے کم آپ کے مو سے اتنی آواز تو نکلے کہ آپ کے کانوں تک تو آئے زیادہ زور سے نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اس بارے میں محید برہانی الجواہر النیرہ میں آتا ہے کتاب الصلاح میں جلد ایک صفحہ 66 پر کہ امام ہندوانی فرماتے ہیں کہ جہر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سن لیں یعنی جہر سے مراد بلند آواز سے جب آپ قرط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں جہر ہے اور صرف یعنی آہستہ پڑھنے والی بس اتنی ہے کہ بندہ خود سن سکے اور یہی صحیح ہے کیونکہ بغیر آواز کے صرف زبان کو حرکت دینے کا نام قرط نہیں ہے اگر اتنی کم آواز سے پڑھا کہ اپنے کانوں کو آواز نہ آئی تو اسح قول میں نماز نہ ہوئی چنانچہ در مختار میں ہے کہ جہری قرط کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ دوسرا سن لیں یعنی بلند آواز سے جب آپ پڑھتے ہیں اس کو جہر کہتے ہیں اور دوسری قرط کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ خود سن لے اور جو اس کے قریب ہے وہ سن لے لہٰذا اگر ایک یا دو افراد نے سنا تو یہ جہر نہیں ہے یعنی بس اتنا آپ نے پڑھ لیا کہ وہ بلند آواز اب زہر کی نماز ہے اب آپ اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ برابر والے کمرے میں بھی آواز جاری ہے تو یہ جہر ہو گئی اب آپ کے آس پاس ایک آدمی گزرا اس کے کان میں پڑھ گئی ہے تو پھر وہ سر ہی کہلائے گی تو جہر یہ ہے کہ تمام لوگ سنیں خلاصہ اور اسی پر وہ تمام احکام لاغو ہوں گے جو بولنے سے متعلق ہے جیسے زبا میں آپ تسمیہ کہتے ہیں اور سجدہ تلاوت کا واجب ہونا اسی طرح اور بعض مسائل جو ہیں در مختار میں کتاب الصلاة میں فصل فی قرات کے تحجل نمبر دو صفحہ 308-309 اچھا اسی طرح قرات کے بارے میں فتاوہ رضویہ کی جلد دس صفحہ 785 پر آتا ہے کہ نماز میں قرات ایسی پڑھے کہ اپنے کان تک آواز نہ آئے وہ قرات ہی نہیں ٹھہرے گی اور اصح مذہب پر نماز نہ ہوگی بہت لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں اسی طرح بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 511 اور 512 پر آتا ہے کہ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنیں اگر حروف کی تصحی تو کی مگر اس قدر آہستہ کے خود نہ سنا اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا تو نماز نہ ہوئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم اور آپ صرف اسی پر عمل کر لینا تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں یوں بھی ٹھیک ہو جائیں گی یہ جو ہم جلدی جلدی میں پڑھ گئے نکل جاتے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اب انسان اگر آرام آرام سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو خود بھی سنائی دے تو اس کے اندر سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور دوسری چیزوں میں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے آپ نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا تو مجھے سپیڈ ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور بندے کی کونسنٹریشن ہو جاتی ہے میں اس کو آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ کم سے کم مجھے تو سنائی دینا تو اس طرح نماز میں پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس پہ کونسنٹریشن کرنا شروع کریں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ورنہ قیرت نہیں کنسیڈر ہوگی اور باقی جو چیزیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ دل میں نہیں کہہ سکتے بے شک امام کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر دل میں نہیں کہہ سکتے اس میں بھی یہی ہے کہ اتنی حرکت تو ہو کہ آپ کو آواز تو سنائی دے تو خیر بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اصلاح کا موقع ملا ہوگا اب میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے الڑی واقف بھی ہوں لیکن جو نہیں واقف ہیں ان کا فائدہ ہو گیا ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں نماز توجہ سے ادا کریں آپ اپنے رب کے آگے کھڑے ہوئے ہیں بس یہ خیال کریں کہ میں کھڑا کس کے آگے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر سکیں اور نمازوں کو ادا کر سکیں جیسا کہ ان کے ادا کرنے کا حق ہے بے شک ہم اس کا حق تو پوری طور پر نہیں ادا کر سکتے لیکن اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں اور دل کو بھی حاضر رکھیں دماغ کو بھی حاضر رکھیں اور تمام خیالات جو آئیں دماغ میں ان کو حد تل امکان کوشش کریں کہ جیسی احساس ہو رفا دفا کر دیں خیالات آتے رہتے ہیں وہ نیچرل ہیں لیکن خود نہ زبردستی خیال نہ ہیں کہ چلو ٹائم تو پاس ہو جائے گا ایسا نہ کریں کوئی خیال آ جائے اور آپ کو خبر ہی نہ ہو وہ اور ہے پھر ایک دم خیال آتے اس کو جھٹک دیں اور کانسنٹریشن برقرار رکھیں کیونکہ شیطان تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے نفس بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے کیونکہ نماز میں نفس کی ترقی ہے اگر نفس بگڑا ہوا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جس چیز میں سکون ملے اس طرف آپ کو لے جائے کیونکہ اس کو تو گناہوں میں سکون مل رہا ہے اور اگر نفس صدرا ہوا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرے گا پھر باہر کی فورسز جو ہیں وہ وسوسے ڈالنی شروع کرتی ہیں تو باہر کی فورسز سے فائٹ بیک انسان کرتا رہتا ہے کبھی انسان ہے بھول جاتا ہے پھر یاد آئے تو پھر کونسنٹریشن نماز میں لگا لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں